یہ گا کہ پولٹیکل ٹیمپریچر کبھی بڑھنے نہ پائے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیاسی درجہ حرارت کو کسی طور بڑھنے نہ دے اور جب وہ بڑھنے لگے تو اس کو پھر نیچے لے آئیں تو یہ کرتے نہیں ہے آسف زرداری صاحب بڑھتے آئے میں نیچے لے آئے صدر زرداری صاحب کی حد تک میں کہوں گا کہ یہ جو تلخی جو آپ مثلا بابر آوان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے ایسا تلخ اور ایسا ترش لے جا اور ایسا چبنے والا زہرناک لے جا جو ہے یہ آسف زرداری صاحب نے کبھی استعمال نہیں کیا نہیں بلکل نہیں کیا اچھا وہ تشبیح میں بات کر لیتے ہیں کاغذ کہہ دیتے ہیں کلم کہہ دیتے ہیں سنگین کہہ دیتے ہیں کوئی سیاسی اداکار کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اس حد تک تو گوارا ہے تو بابر آوان صاحب کہاں سے لے کیا آتے ہیں وہ خطیب بھی ہیں وہ سٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو کسی اور کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بلدیاتی سے نہیں نکلے وہ شاید سٹوڈنٹ شپ کی پولیٹک سے نہیں نکلے تو پارٹی اجازت دیتی ہے نا بار بار نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی انہیں یہ کہہ کے بیجتی ہوگی کہ یہ ڈکشن استعمال کریں یہ پارٹی کو میرا خیال ہے پارٹی پھر ان کو روکنا چاہیے اور احسن اقبال صاحب نے بھی تو بڑی انتہائی توہین امیز الفاظ استعمال کیے تھے پریزیڈنٹ صاحب کے لئے میں جو کامران صاحب نے بات کہی میں اس سے کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے نئی بات اک کہہ دیئے کہ یہ کبریں چھوڑائیں گے وہاں پر یہ اتنی خوفناک بات اور انہوں نے کہا اکھنڈ پنجاب یعنی یہ جو پورا کراچی بیٹھا ہوا ہے جو ان کے دائیں بازو بنے ہوئے ہیں ان کی کتنوں کی کبریں وہاں پر بنیں ہیں اچھا احسن اقبال صاحب کو یہ بتائیے کہ اس وقت جو پچھلے ہم تو کہیں گے پچھلے بارہ گھنٹوں میں مختلف جو تقاریر ہوئی ہیں اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر آگے بہت اونچا جا رہا ہے اور ملک کے جو اصل مسئلے ہیں ٹھیک ہے نوازشی صاحب نے پچیس سالہ پلان کی بات تو کر دی بات لیٹس ٹاک پریکٹیکلی پریکٹیکلی یہ بات کہاں جا رہی ہے رسیم پہلے میں قوضیہ واپ صاحب صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے بارے میں برائرازت ایک سٹیٹمنٹ دی جو تمام لوگ بھی سن رہے ہیں کہ میں نے صدر صاحب کے خلاف ایک بہت توہین امیز تقریب یہ مجھے میری ایڈوکیشن کے لیے بتائیں کہ میں نے کیا جملے بولے جو توہین امیز تھے جی میں ان کو دہرانہ نہیں مناسب سمجھتی ہوں آپ نے جو بات کہی وہ ریکارڈ پر موجود ہے اور میرے اگر کچھ ہوگا تو آپ ریپیٹ کریں یہ نا آپ ایسی سننائی بات اگر ایسا ہوتا تو آپ کے لیڈر صاحب پرائم نسٹر کو فون کے معذرت نہ کریں ساد رفید صاحب ساد رفید کا نام لیا لیکن ان کا بھی لب و لہجہ جو تھا وہ بہت تذیق امیز تھا اور توہین امیز تھا اچھا وہ ہم نے تو جو سن میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ لارکانے کی پیپل پارٹی کو بیمبینوں سینما کی پیپلس پارٹی نے ہائی جائر کر لیا ہے تو اس میں کیا توہین امیز بات ہے یہ پر یہ ایک رائے ہے جس طرح آکے پھر بابا روان صاحب کی رائے کہ یہ آپ کی پارٹی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے مطلب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹیفائید ہے جی ٹی روڈ کہتے رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ہمیں جس بات پہ اتراز ہے کہ اباوشداد کے اوپر یہ کہہ دینا کہ ان کی قبریں نہیں ہیں وہ نہیں ہیں یہ جیسے ابھی عربان صاحب نے بھی کہا اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ رہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی ہے ان کے اباوشداد کی قبریں اپنے اباوشداد کی جائدادیں اپنے اباوشداد کا بتاؤ ورصہ ہر چیز چھوڑ کے وہ اس وطن کی خاطر اس ملک میں لٹے پٹے کافلوں کی صورت میں آئے آج بابا روان صاحب نے ان تمام لوگوں کی توہین کی ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اچھا یہ بتائیں کہ واپس اسی سوال پر آئیں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں احسن اقبال صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈرز کی آج ملاقات ہوئی ہے پی ایم ایل کیوں کے کچھ لیڈرز کے ساتھ تو کیا ہے کوئی آپ نئی صرف بندی ہمیں نظر آئے گی پاکستان کی سیاست میں یہ سارا بوران پیدا کہاں سے ہوا ہے یہ بوران پیدا ہوا ہے حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عملداری نہ کرنے کی وجہ سے اگر حکومت سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عملداری شروع کر دے یہ بوران دیفیوز ہو سکتا ہے دوسری جو بوران کی وجہ ہے وہ ذیرہ آزر صاحب نے آج خود اس کو تسلیم کیا ہے ہم اپنی ترجیہات پر وار کر رہے ہیں اور ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی حکومت کی غلط ترجیہات اور بعض اس کے لوگوں کی کرپشن نے حکومت کی نیک نامی یا کریڈیبلیٹی کو حسن کر دیا ہے اور حکومت کو اپنے اندر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کا ایک فیصل ہونا چاہیے بابر عوان صاحب مجھے کہہ لینے کیجئے وہ بڑائے راست عوان صدر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور عوان صدر کے بریف کو پیکٹ کرتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کو تقریروں کی فیٹری بنا دیا گیا ہے جو آگ بجانے کے لیے ایک تقریر کر دیتے ہیں اس طریقے سے کومیڈی کے ساتھ اگر حکومت چلائے گی یہ حکومت تو وہ نہیں چلنے کی ستنہ کروڑ عوام کے مستقبل کو صرف ایک شخصیت کی کرپشن کو چھپانے اور بچانے کے لیے دعویٰ پر کتنی طرح لگا کچھ ہے فوزر افسوس کی بات ہے ایسن اقبال صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑے اپنے کتابیں بھی پڑھی ہوں گی مجھے یہ بتائیے یہ آپ کا جو سٹینڈ ہے یہ میرے خال میں آپ کا انیس سو تیرانوے چارانوے پچانوے بھی یہی تھا کہ جی کرپشن 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 دونٹ یو دنگ وی ہافٹو گرو آپ ایلیٹل بٹ اگر آپ کو تنقید کرنی ہے آپ پولیسی میٹرز اٹھائیں اور پولیسی میٹرز کو لے کے آپ بڑھے کہ جی یہ آپ کی غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے دیکھیں یہ کرپشن جو ہے نا یہ ایک وائیڈ رینجنگ ورڈ ہے اس میں آپ ہر ایک کو لپیٹ سکتے ہیں لیکن کوئی کونکریٹ چیز آپ کے ہاتھ میں آتی نہیں ہے یہ ہم نے ایک وطیرہ بنا دیا ہے کہ ہم اگر کسی کو تظلیل اور اس کی توہین یا اس کو زیرو فائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بس اس کو کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں آپ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں آپ ثابت کریں کرپشن لیکن اس کی بنیاد پر آپ حکومتوں کو تبدیل لیں گے اچھا سن لیجے کرپشن اس کے لیے ایک ایک اکاؤنٹبیلٹی کا ادارہ بنا دیئی ہے اگر آپ وہ بنا دیں تو کسی کو اتراز نہیں ہوگا اب نیاب کا چیئرمنٹ جب آپ نے لگایا تو آپ نے اس کو جس طرح پیٹل ٹھولی سرویس کمیشن پر جسٹس دواندار صاحب لگا رہے ہیں اسی شخصیت کو ثواب بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنا من پسند شخصیت لگائے جس کے کیسز اس کے زیرے تفتیش ہیں یہ مطلب تو پھر حق آپ کو پاکستان کے ہر تھانے میں ہر ملزم کو دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا تفتیشی افسر لگائے ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کرائیسز ہے ایشو یہ ہے کہ گاورمنٹ کی پرفارمنس کا پرابلم ہے تو فوزی وحب صاحب آئیس پر جواب دیں گی بریک کے بعد